تو یہ گاڑی جو ہے ابھی رننگ کنڈیشن میں ہے ابھی چلا کر جو ایسے ہم ورکشوپ یہ ہے جی وہ گاڑی یہ ہے وہ پروجیکٹ جس کے اندر ہم نے اپنا آلٹو دوہدار بارہ کے سکس سیریس کا انجن انسٹال کرنا ہے اسلام علیکم جی ونس اگین ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو اور آلسو ویلکم ٹو این ایڈر پروجیکٹ یہ ویڈیو یہ پروجیکٹ ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے ڈیمانڈ پر کافی دوستوں کی ڈیمانڈ پر کافی ویورز کی ڈیمانڈ پر جو ہے یہ پروجیکٹ تیار کیا جا رہا ہے کافی لوگوں کے خواہش ہوتی ہے کہ یار آلٹو دوہزار بارہ موڈل والا انجن جو ہے وہ آلٹو وی اکسار کے اندر اگر ہم انسٹال کریں تو وہ انجن کیسا ہے تو آج کی ویڈیو سوری آج کا جو پروجیکٹ ہے یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس ویڈیو میں ہم یہی کرنے جا رہے ہیں کہ آلٹو ہے وی اکسار دوہزار پانچ اس کے اندر ہم آپ اسے چانڈ آلٹو بولتے ہیں چانڈ آلٹو دوہزار بارہ والی جو کیسکس کے سیریز آئی ہے وہ انجن آلٹو وی اکسار کے اندر ہم انسٹال کریں گے اوٹومیٹک ٹینسمیشن کے ساتھ تو گاڑی جو ہے ابھی ہمارے ہینڈ آور آج چکی ہے کام کرنے سے پہلے جو ہے آپ کو گاڑی کا ایک چھوٹا سا ریویو دیتے ہیں کہ ابھی جو ہے گاڑی کے اندر کون سا انجن انسٹال ہے کیا کیا کام ہم نے اس کے اندر کرنا ہے تو ابھی گاڑی کے ریویو کی طرف چلتے ہیں پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ویڈیو کے انڈ میں تو یہ گاڑی جو ہے ابھی رننگ کنڈیشن میں ہے ابھی چلا کر جو ہے اسے ہم ورک شوپ کی طرف سے لے ورک شوپ کی طرف لے کر جا رہے ہیں ابھی جو ہے ہم اپنی انجن کی شوپ پر انجن پسند کر کے آ رہے ہیں وہاں پر جو ہے ہم نے کسٹومر کو ہم نے انجن پسند کروا ہے اور اب ورک شوپ کی طرف جا رہے ہیں گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی رننگ کنڈیشن میں ہے بس تھوڑا جو ہے چلنے میں مسئلہ کر رہی ہے اسے دیکھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو اندر کا سمان وغیرہ ہے ٹول بوکس وغیرہ وہ بھی نکلا ہوا ہے تو بس ابھی جو انشاءاللہ کچھ دیر میں ورک شوپ پر پوچھ کر آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرتے ہیں یہ ہے جی وہ گاڑی یہ ہے وہ پروجیکٹ جس کے اندر ہم نے اپنا آلٹو دوہزار بارہ کیس ایکسیسریز کا انجن انسٹال کرنا ہے ایک دفعہ گاڑی آپ کو آگے پیچھے سے ریویو کروا دوں اس کے بعد جو ہے انٹیئر پر جائیں گے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آلٹو وی اکس آر ہے دوزار پانچ موڈل والی دوزار پانچ موڈل آلٹو ہے مینویل ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے ایک نظر آپ کی اس کی انٹیئر پر بھی لگوا دیتا ہوں ابھی فرسٹ آف آل اس کے انجن روم پر ہم نظر مالنے کہ اس کا انجن روم جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہے بھی جینین ہزار سیسی والا انجن انسٹالڈ ہے اس کے اندر فرسٹ آف آل تو ہم اس کو چھے ساٹھ سیسی میں کنورٹ کریں گے اوٹو میرک ٹانس میشن کے ساتھ انجن روم وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اپنے اوریجن انجن پر جینین آلٹو وی اکس آر میں جو ہزار سیس انجن آتا ہے یہ وہ انجن ہے تو ابھی جو ہے اس کے انٹیئر پر بھی آپ کی ایک نظر لگوا دیتا ہوں انٹیئر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انٹیئر جو ہے کس کنڈیشن میں ہے تو یہ آپ انٹیئر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا جو میٹر ہے مینوال والا ہے ہیٹ فیول سپیٹو میٹر بس اس میں آرپیم والا انشاءاللہ میٹر انسٹالڈ کریں گے میٹر پر جو ہے مٹی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیرسٹک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیرسٹک بھی جو ہے مینوال ٹانس میشن میں ہے ٹھیک ہے کنسول آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بس یہ جو گاڑی ہے ابھی انہوں نے لی ہے میرے خیال سے ہو رہی ہے آپ پینڈل بھی دیکھ سکتے ہیں بریک کلچ کلچ آ گیا یہ آپ کا اور یہ بریک آ گیا اور یہ ایکسیلیٹر آ گیا تین پینڈل آپ کے پاس موجود ہیں انشاءاللہ جو ہے پینڈل بھی اس کے اندر جو ہے ہم نیو انسٹال کریں گے تو ابھی جو ہے بس یہاں پر ورشو پر ہم نے گاڑی پہنچا دی ہے بس انشاءاللہ جو ہے ایک گاڑی کا کام چل رہا ہے وہ گاڑی کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے اس کا کام سٹارٹ کریں گے اور کوشش ہی ہی ہوگی کہ جو ہے سانت دن میں پروجیکٹ کمپلیٹ کریں انشاءاللہ تو جی یہ تھی وہ آلٹو وی اکس آر امید ہے آپ نے گاڑی کو جو ہے اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا کہ یہ آلٹو وی اکس آر دوہزار پانچ موڈل تھی اس کے اندر ہم انجن انسٹرول کریں گے ایک دفعہ اور آپ کو بتا دوں آلٹو جوتا بول لیں آپ اس کے جوتے شیپ کی جو آلٹو ہے یا چاند آلٹو آپ اس کو بول لیں اس کے اندر جو انجن آتے ہیں جیپنیز والی میں دوزار بارہ موڈل کے سکس اے سیریز بلیک ٹیپٹ کور والا انجن ہوتا ہے بلیک ایک تو آپ جو سات آنٹ والی جیپنیز آلٹو آتے ہیں سلور ٹیپٹ کور میں اور جو ابھی انجن ہم انسٹرول کرنے جا رہے ہیں وہ دوزار بارہ موڈل والا انجن ہے آلٹو کا یہ انجن انسٹرول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کافی زیادہ لوگ جو اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یا دوزار بارہ موڈل والا آلٹو کا انجن کس طرح پچھلے پروجیکٹ بھی ہم اس انجن پر تیار کر چکے ہیں اور کافی اچھا ریسپونس تھا وی اکس آر والے انجن کے مقابلے میں لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے تھوڑا سا مہنگا ہے وی اکس آر کے مقابلے میں کیونکہ اس کا جو سامان ہے وہ کافی زیادہ مہنگا ہے وہ انشاءاللہ جو ہے پروجیکٹ کے انڈ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو ابھی جو ہے آپ نے امید ہے کہ گاڑی کو اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا تو انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اس پروجیکٹ کو جو ہے پانس سے چھے دن کے اندر کمپلیٹ کریں کیونکہ اس میں زیادہ آلٹریشن کا کام نہیں ہوتا صرف ایک بریکٹ بنتا ہے اس میں اور باقی وہی کام ہوتا ہے جو مین کام لگتا ہے اس کے اندر وہ وائرنگ کا کام ہوتا ہے اور دوسری بات یہ اس کا ایک فیوز بکس ہے جو کہ بہت زیادہ شورٹ چرلا ہے فیوز بکس کی وجہ سے جو ہے اس میں پریشانی آئے گی تو انشاءاللہ جو ہے ملتے ہیں پارٹ ٹو میں یہ جو ہمارا پارٹ ون تا ویڈیو کا یہ یہاں پر اینڈ ہو چکا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہے مزید انفورمیشن آسل کرنی ہے اوٹو پارٹس کے ریلیٹیڈ یا آلٹریشن کے ریلیٹیڈ تو چینل کو جو ہے سبسکرائب کرنے تو یہاں پر جو ہے ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ